ہجی صاحب ویلکم ٹو بائی کار ہلپ لائنگ کیسے آپ لوگ دیکھیں انڈیا میں جس حساب سے کار کی قیمت بڑھتی جارہی ہے ریکارڈ ہائز کے طرح پہنچ رہی ہے جن کنزیومرز کا بجٹ تھوڑا لیمیٹڈ ہے ان کے لئے آپشنز کی کمی ہو رہی ہے دو ہزار تئیس میں اب بھارہ سٹیس سیکنڈ فیس کے نامز آ رہی ہیں ریال ڈرائیونگ کے سیفٹی کے نئے ریگولیشنز آ رہے ہیں کار منفیکشنز سے بھی اپنی کیمہ بڑھاتے جارہے ہیں اور ایک ایسا سمیہ آگیا اب دو ہزار تئیس اپریل سٹارٹ ہوتے ہوئے جن کنزیومرز کا بجٹ پانچ لاکھ روپے ہیں پانچ لاکھ روپے کم نہیں ہوتے ہیں ان کے لئے آپشنز کی کمی ہو گئی ہے انفیکٹ آپشنز کے بارے میں بات کروں دے ناؤ ہو لی ہے وہ سنگل موڈل وچ کمز انڈر فائی لیک روپی سٹینڈرڈ سمجھ رہے نا سٹینڈرڈ کا مطلب وہ سٹینڈرڈ نہیں سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کا سٹینڈرڈ کا مطلب ہے کار کے اندر نہ کوئی اے سی ہے نہ کوئی پاور سٹیننگ ہے نہ کوئی پاور وینڈو ہے نہ کوئی ریموٹ سینٹر لک ہے میوسک سسٹم تو سپنا ہو گیا ہے اور بجٹ بڑھا لیتے ہیں چھے لاکھ روپے تک تو بھی آپ کے لئے جو آپشنز ہیں بہت لیمیٹیڈ گاڑیاں رہ گئی ہیں ہندہ فارمہ ماروتی کی ایلٹو کیٹن آئے گی ایسپریسو آئے گی سلیریو الیکس آئے گی ایکو کا نون ایسی ورزن آئے گا اور رینو کی کوئڈ آئے گی ایسی قیمتیں ہو گئی ہیں جس میں جن کا بجٹ چھے لاکھ تک کا ہے ان کو نہ ہونڈائی کی ایک سنگل گاڑی ملے گی نہ ٹاٹا موٹرز کی سنگل گاڑی ملے گی ہونڈائی جس کا نام جانتا تھا کہ ماروتی کے حساب سے پرائزنگ ہوتی اب ان کا کیول ایک سنگل موڈل آتا ہے جو ساتھ لاکھ روپے کم میں کاؤس کرتا ہے اگر آن روڈ قیمت کی بات کریں گے ان کی ہر ایک کار اس حساب سے قیمتیں ہو گئی ہیں ہونڈا کارز انڈیا کی بات کریے ساتھ لاکھ روپے سے نیچے کوئی کار نہیں آتی ہے ایم جی کی بات کریے مہندرہ کی بات کریے فاکس ویگن کی بات کریے دس لاکھ سے مہنگی گاڑیاں ہیں میں کہنا ہوں بارہ تیرہ لاکھ سے شروع ہوتی ہے شکوڑا کے بات کریے بارہ تیرہ لاکھ کیا اس پاس شروع ہوتی ہے قیمتیں بھڑتی جاری ہیں کیا کی گاڑی بھی آٹھ لاکھ پلس کاؤس کرتی ہے تو آپشنز بہت کم ہو گئے ہیں کیا کریں اگر آپ یوز کار کے بارے میں سوچتے ہیں دوسرے ایسے سمعے میں یوز کار ڈیلرز بھی چاندی بنا رہے میں بتا رہا ہوں جو گاڑیاں ان کی ہیپ یوز کار میں ان کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے بینگلور میں تک ایسا کچھ سننے میں آیا جس میں بھائی صاحب کو ڈسٹر کا سی وی ٹی ڈسٹر بینہ ڈسکنٹینوڈ موڈل رہنو کی آفٹر سے اس اتنی بڑیاں نہیں ہے اس ڈسٹر کے سی وی ٹی موڈل جس کا ایک شورم پرائز تھا نو لاکھ نیانوے ہزار روپے دو ہزار اٹھارہ انیس میں وہی گاڑی کو دو ہزار تیس میں کنزیومر کو آفر کر رہا ہے سٹیٹنگ کی نو لاکھ نیانوے ہزار میں دوں گا کہ بھل روڈ ٹیکس انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی بینگلور میں روڈ ٹیکس پہلے کنزیومر نے پی کر رہا اتنا ہی ڈپیسیشن ہے میڈ ایسیو بھی کار چیئے تو یہی ہے ایلٹو ایٹھ ہنڈر جیسی گاڑی دو جا سترہ موڈل کنزیومر کو چار چار لاکھ روپے کی سیل کرنے لگے ہیں اور اوپر سے یوز کار کے انٹریسیٹ which is almost 3% higher as against the new car making the scenario further bad تو ایسے سامنے میں سوال آ جاتا ہے کہ کونسی گاڑیاں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اور جس میں میرے کو value for money experience ملے value for money کا مطلب ہے کار کی جو پرائزنگ ہے وہ اٹریکٹیو اس میں فیچرز ازاپ سے ہو کار میں سیفٹی میں بھی کمی نہ ہو کیبن سپیس اچھی ہو سٹائلش ہو مائلیج اچھی ہو ریلائبل ہو اور ری سیل کے حساب سے بھی بڑی ایکسپیرینس آف کریں what are the cars which are meant for the middle class car بارس ان ایڈیا میں کھل middle class ہوں تو بہت آپ کو بتا رہا ہوں وہ کونسی کار سے جو آپ لے سکتے ہیں پہلی کار جو میرے ریڈار پہ ہے جو بڑے بڑی پرائیس پوائنٹ پہ ہے وہ ہے ماروتی سوزوکی بلینو سگمہ ساڑھے چھے لاکھ روپے کا آسپاس کا ایکسٹورم پرائیس ہے سوہ سات لاکھ روپے آن روڈ کاؤس کرتی ہے سوہ ساڑھے سات لاکھ روپے الگ شہروں ملے لیکن سوہ بات جان لیجئے ماروتی کا یہ فورس رینڈر پیٹرول انجن اس کی ریفائنمنٹ ٹاپ نوچ ہے نبے پی ایس کی پاور ہے بارہ سو سی 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 کے اندر ویری گوڈ پاور ڈیلیوری ہائیلی فیول ایفیشنٹ آلسو کار کے کیابن میں آئیں گے بہت ہی بڑیا آپ کو سپیس ملے گی سسپینشن پہلے سے بہتر کر دیا ہے کار کی بیلڈ میں بھی کمپنی نے پہلے سے بڑیا کام کیا ہے چلانے میں اچھی ہے اور فیچرز ڈسپائٹ اور بیس موڈل کمی نہیں آپ کو آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول ملے گا پاور سٹیرنگ چاروں پاور وینڈو ریمورٹ سنٹر لاک بھی آویلیبا ہوگا پروجیکٹر ہیڈلائٹس ملیں گی کیابل میوزک سسٹم فٹ کروائی and you are good to go in terms of a very good value for money کار جو دوسری کامی ریڈار پہ ہے وہ ہے ماروطی سوزوکی کی بریزا ایلیکس آئے 8.2 لاکھ روپیز کار کا ایک شروم پرائس ہے اب بیفور ایک پروشیڈ فردر یہ جان لیجئے جتنے بھی کار کے بتا رہا ہوں اس کے ایک شروم پرائس آن روڈ پرائس روڈ ٹیکس الاللہ شہروں میں پرائزز ڈسکاؤنٹ آفرس وہ سب جانگ کر رہی آپ کو www.mycarhelpplan.com میں مل جائے گی تو ویب سائٹ پہ ضرور چیکھ کے لیجئے باقی ڈیٹیز اب بریزا ایلیکس آئی 8.20 میں آتی ہے ایسیو وی کار کے بارے میں ایسپیریشن کر رہے ہیں ریلیابیٹی کے حساب سے ری سیل کے حساب سے پندرہ سو سی سی کا پیٹرول انجن ہے جس کے اندر ہنڈرڈ این ٹو پی ایچ پی پاور ملتی ہے کمفرٹ اوریٹڈ سائٹ پہ سسپینشن ہے ریئر ایسی وینٹس ملتے ہیں پاور سٹیرنگ ہے چاروں پاور وینڈو ہے ریمورٹ سینٹر لک ہے پروجیکٹر ہیٹ لائٹس ہے کی اول میزی سسٹم آپ کو فٹ کروانا ہے ویل کبھرس لگوانے ہیں اور ریئر میں ایڈجسٹیبل ہیڈ ڈسٹینس کا فٹمنٹ کبھانا ہے ریٹرو فٹمنٹ آپ کو وشواس بتا رہا ہوں سب سے بڑیا کار ویلی فر مانی میں مینور ٹرانسمیشن میں ہے وہ ہے ماروٹی بریزہ الیکس سائی فہر در میڈے کلاس بائیر سٹائلش بھی کار ہے فیچر لوڈڈ بھی ہے ریلائیبل بھی ہے فیول ایفیشنٹ بھی تیرہ چودہ کی آپ کو مانیج بل جائے گی آپ کو بڑیا ایکسپیرینس آف کا کرے گی وہ فور سٹار کی سیفٹی ریٹنگ ہے جو اگلی کارز ہیں وہ میرے ریڈار پہ ہے ٹارٹا موٹرز کی طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں سیفٹی میں کوئی کامپرمائز نہیں کرنا سٹائلش کار کیبن سپیس اچھی ہو فیچرز اچھے ہو اور اچھے پرائیس پوائنٹ پہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹارٹا موٹرز کی پنچ ان ایڈوینچر یا پیور ریڈم پیک پہ یا ٹارٹا موٹرز کی آلٹرز کا ایکسی پلس اور ایکسیل یہ قریب آپ کو کرتے کرتے سات سے آٹھ لاکھ روپے آن روڈ پہ قیمت بگارز آفیلیبل ہوں گی لیکن چاند لیجے بہت سٹار بیلڈ کوالیٹی ہے بی ایس سکس فیس ٹو کمپلائنٹ انجنز کی جو پہلے نوائز وائیبریشنز تھی وہ پہلے سے تھوڑی کم ہو گئی ہے آلدھو دیسہ تھری سرینڈ انجن تو تھوڑی نوائزیر تو ہیں لیکن پھر بھی پہلے سے کنٹرولڈ ہے کیبن میں جو پنچ کی انگریس اگریس ہے ببتاروں آپ کو وشواس مانیے اگر پریوار کے سینئر ممبر سے وہ بہت آسان محسوس کریں گے کیبن کی ریئر سیڈ بہت بڑی آئی آلٹروس میں بہت بڑے لگ روم ہے ہائی سپیڈ کی جو ہینڈنگ آلٹروس کی ہے وہ اس سیگمنٹ میں کسی اور کار کی نہیں ہے اور اگر آپ کی امن میں ایسپریشن ہے کہ میں ایسیوی کرنے چاہتا ہوں ویدہ کنوینیس آف ڈرائیف تو سر آپ کے لیپ فوٹ ریلیکس گو فور نیکس آن ایکس ایمی ایم ٹی یا ایکس ایمی سنروف ایم ٹی ایکس ایمی کا ایکس ایمی پلس کا ہے وہ 9.99 لکھ روپیز اور کوسٹنگ آرون 11.2 لکھ روپیز اس کار کی برام میں جان لیجئے ایم ٹی کا جو کالیبریشن ہے نیکس اون میں پہلے کے مقابلے بہت بہتر ہو گیا ہے تربو میں سپورٹس موڈ ایکسیلنٹ بہت بہتر ہو گیا ہے سٹی موڈ ایسیلنٹ چلانے میں اچھی ہے سٹائلیش کار سے فائف سٹر بیلڈ کوائلٹی ہے الیکٹرانک سٹیویڈی پروگرم ہے اور ایکس ایمی ایم ٹی دیکھ سکتے ہیں ایکس ایمی سنروف ایم ٹی دیکھ سکتے ہیں ویری گوڈ کار جو آپ کو مل سکتی ہے اور من میں سیڈان کار کی ایسپریشن لے کے چل رہے ہیں اس کی اس میں دو کارس ریکمیٹ کروں گا ایک تو ہے ہونڈا کارس انڈیا کی امیز یا تو امیز کا ایس دیکھ سکتے ہیں مینور ٹرانسپریشن میں جو ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ایکسیو روم پرائس ہے کرتے کرتے آٹھ تیس آٹھ پیٹس کے آس پاس آن روڈ پڑے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں وی ایکسیویٹی جس کا ایکسیو روم میں 9.5 لاک روپی کوسٹنگ ارون 10.5 لاک روپیز آن روڈ اس کے بارے میں جان لیجئے کیابن سپیس بہت ہی بڑیہ ہے چار سو لیٹر پلس کی بڑیہ کار ہے ان ٹمس آف ڈرائیونگ کمفرٹ شہر میں چلانے کے لیے آئیڈیل ہے اپٹ ہے آلدھو سٹیرنگ لائٹ ہے وہ آپ جان لیجئے بٹس آف ویرے گوڈ کار فور دا سیٹی یوسیج اور وین یو ڈرائیڈ تو ڈرائیڈ سیڈیٹ کمفرڈیبل ریلیکس وے اور اگر آپ چاہتے ہیں اور بڑی کار سوشل سٹیٹس کے حساب سے میٹس اڈنگ کار تو مہاروثی سوزو کی سیاس ڈیلٹا دیکھ سکتے ہیں نو لاکھ اسی ہزار روپے کا ایک شروم پرائز ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد ڈیلر کے نیگوزیشن کے بعد کرتے کرتے ہیں ساٹھ دس سے پونے لاکھ پونے گیارہ لاکھ کی پڑے گی لیکن سیٹیلی بتا رہا ہوں سیاس کی جو کیابن سپیس ہے سیاس کا جو سسپینشن ہے کمفرٹ سائٹ پر سیاس کی جو پریزنس ہے اور جو ایسینشل فیچرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آٹومیٹک لامیٹ کنٹرول پندرہ انچ کے روائز ہیں پروجیکٹر ہیڈلائٹس ہیں وہ سب چیزیں آپ کو ویلیو فور منی ایکسپریئنس آف کریں گی سیاس ناؤ is the most اکنومیکل میٹس اڈنگ کار ایک ایڈین مارکٹ ایک ایسا سمیہ ہے جب ساری کارز کی قیمت بڑھ گئی ہے ورنہ کی سلاویا مہنگی ہے ورٹوس مہنگی ہے ہونڈا سٹی نہیں ہے وہ مہنگی ہے تو سیاس ہی ایک ماہ موڈل ہے دس لاکھ کے نیچے ہے تو بڑی آپ پرائس پوائنٹ پر آپ کو اپیلیبل ہے یہ کار آپ کی نگاہ ہو سکتی ہے اگلی کارز جو اگر آپ کے مند میں ہے کہ بھائی میں ایک سیمن سیٹر کار لوں پریوار کے حساب سے تو میں کہا دوں آپ کو ماروطی سوزیو کی ایٹیگا ریئر میں ایسی بیٹس ملتے ہیں سارے ایسینشل فیچرز ہیں آپ کو سچ بتا رہا ہوں at this price point of 10.5 lakh روپیز you would actually get the feel of Toyota Innova to the extender 70% تو 70% Innova جو 25 27 لاکھ کے آتی ہے وہ آپ کو قیمت پڑ رہی ہے 40% پہ so very good car you can own informer ماروطی ایٹیگا اور کارز جاتے ہیں lowest رننگ لانگ رینج پہ جائیے ایک اس میں دو بیٹری پیکس آتے ہیں بیٹری پیکس سمتھنگ which can make a difference یہ جان لیجے چارجنگ کے حساب سے دیری دیری آگیا سمیے میں کار جیسے آپ چارج کرتے رہیں گے کئی سالوں بعد کار کی جو بیٹری ہے وہ گراجولی ڈکریز ہوتے رہے گی ٹاٹا ٹیاغو کا ڈکری لانگ رینج پہ جا سکتے ہیں which is costing around 10.2 lakh روپیز ایک شروعہ میں روڈ ٹیکس نہیں لگتا ہے ساڑھے دس لاک کے اسپاس پڑھے گی یہ آپ چاہ سکتے ہیں مارو سوزو کی بلینو ڈیلٹا سی جی جی 8.2 8.3 لاک روپیز ایک شروعہ میں مل جائے گا 9.9 لاک کے بیٹ پہ بڑے گی بڑی فیل ایفیشنٹ ہے بڑی ایفیشنٹ سی ایفیشنٹ آف کرے گی ساری کار آپ کو بھارتی کی کسیمجر کام بگر میں بتائی فور سمتھنگ وچ کن آفر یو ٹرولی پیس آف مائن بڑی ریلی بڑی پرفورم بڑی فیچرز ریسل کے حساب سی ایک ایسا سمی چل رہا ہے جہاں پہ کار مہنگی ہو رہی ہیں پر کچھ موڈلز ابھی بھی ہیں تو یہ موڈلز میں بتائیں جس پہ آپ کو ایک اچھا ویلی فور منی ایکسپیریس ملے گا اگر آپ میڈا کلاس بائیر سے لائک می آم شور ہونڈا سٹی وی یہ کار میں نو لاک نی انوے سٹی کی تھی بڑی بیلد سارے فیچرز جو چاہیے ہوتے ہیں چلتی بڑی بڑی بھگوان کے آشیوہ سے کوئی دککت نہیں آئی ہے موسیق سٹم ٹوالٹ اچھی ہے لیکن اب یہ کار 4 جنیشن ڈسکنٹینی ہوگی you only have city 5 جنیشن and somehow that is now costing around 12.5 لیک روپیس تو میری ریکموٹیشن ہوں گی جو میں نے کارز آپ بتائی آئی اگر 10 11 لاک تک بجٹ اس کے اندر کی پجار سکھ رہے تو یہ کارز آپ کو ورطمان مہنگائی کی یوگ میں ایک اچھا ایک 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 ایک